اور طریقہ صاحب کے آپس میں کچھ مذاکرات بھی چاہ رہے تھے اس کی حوالے سے تو کیا وجہ بنی کہ ان کو پھر یہ عرسٹ کیا گیا مذاکرات کس بات کے وہ ہر دفعہ مذاکرات کر کے پھر پھٹ جاتے ہیں اس سے یہ تو ڈراما ہے مذاکرات کا آپ ان کو قانونی احسیت دے رہے ہیں پہلے پی ٹی آئی نے گھڑ بڑ یہ کی کہ ان کے سامنے اپنے کینڈیڈٹ نہیں کھڑے کی الیکشن میں ان کو کھلا چھوڑ دی ہے نتیجہ یہ کہ وہ الیکشن جیت گئے پھر عمران خان صاحب اور یہ دوسرے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے مطالبے ٹھیک ہیں مطالبے جائز ہیں بھئی کون سے مطالبے اب بات تو کریں کہتے ہیں جی وہاں پہ مائنز لگی ہوئی ہیں مائن فیلڈ اٹائیں بھئی مائن آرمی نے نہیں لگائیں مائن لگا کے گئیں تمہارے تیررنس دہشت گرد وہاں پہ پھینکل گئیں آرمی تو جونڈ رہی ہے ان کو اب خود آرمی کے کئی لوگ مارے گئے کیونکہ جب مائنز کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہاں پڑی بھی ہے پیار آپ کا آگے جس کا آگے جو تلاش کا رب مارے رہے یہ اتنی کیوٹیز ہونی ہیں مائنز کی وجہ سے لیکن آپ جا کے مہاں پہ جیسے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مران خان صاحب کا یا کسی کا یہ کہنا مناسب تھا کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں ان کا کام تھا کہ وہاں پہ ان کے لوگوں کو بتاتے کہ یہ جھوٹ بولنے ہیں میں آپ سے یہ چیز بتا رہا ہوں کیا امران خان یا اس کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کے لوگ افغانستان میں ہیں کیا ان کے لیڈر جا کے وہاں پمبلک کو بتا نہیں سکتے کہ جناب یہ یہ ڈیویلیمنٹ برک آپ کے ہاں کیے ہیں جو جو اجزام لگاتے ہیں اس کا جواب دینا ان کے لوگوں کو عوام کو عمرہ کرنے کا جو کام شروع کیا اس کا توڑ کرنا ان کا کام تھا بکے محکومت ان کی ہے ان کا صوبہ ہے ان کے لوگ ہیں وہ ان کا علاقہ ہے فیٹا کا ان کی بل سے وہاں پہ ان کے ساری ڈیسٹرک مینیمنٹ انہوں نے وہاں پہنچائی تو کیوں نہیں یہ جواب دیتا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سمہداری پی ٹی آئی کے اوپر لیں بلک کو اس چیز کو ایک بہت بڑے انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے ان کا کام تھا اس کا توڑ کرنا انہوں نے نہیں کیا اور میں بہتوری طرح ذمہداری سے کہتا ہوں کہ اس کے مجرم بلک خیر الزام پی ٹی آئی کے اوپر ہو ایسر آپ نے افغانستان کی بات کی پی ٹی آئی کی بات کی پچھلے دنوں امریکہ نے طالبان کے گلیڈر کو مارا پیر اس کے جواب میں انہوں نے امریکہ کا جہاز بھی گرا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کافی تعداد میں یا یہ کی بھی لوگ تھے وہ جو مارے گئے ہیں دوسری طرح وقت دیکھیں تو ٹرام صاحب نے اسرائید اور جو فرسین کا معاملہ ہے اس کیومبر بھی انہوں نے وہ جو بیان دیا وہ بھی سب کی سامنے ہیں یہ صورتحال کی سب جا رہی ہے دیکھیں جہاں تک کس جہاز کا تعلق ہے یہ تو طالبان کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے گرایا لیکن واضح نہیں ہے امریکہ کہتا ہے کہ وہ آسے کا شکار ہوا جائے مقوعہ سے صرف چار لاشیں ملی ہیں اس سے زیادہ لاشن نہیں ملی سو اس وجہ سے یہ بھی کہنا کہ بہت بڑا کن کا جانی نقصان وہ اتنی ہوا لیکن ایک بڑا قیمتی جہاز تھا اور کہا جاتا ہے کہ ایسے چار جہاز ہیں ابھی اس قطعے میں سارے جو کے امریکہ نے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک چلا گیا بڑا مارڈن قسم کے ٹیکنالوجی تھی اس میں انٹیلیجنس کے لیے تو اس لحاظ سے نقصان تو ان کا ہوا لیکن میرا خیال ہے جانی نقصان کا لوگ جو اندازہ کر رہے ہیں وہ ایک بڑا چڑھا کے بات کی جاتی ہے میرا خیال ہے کہ ان کے جو انسپیکٹر جنرل افغانستان میں ڈیولمنٹ کے انسپیکٹر جنرل جو مقرر کیا امریکی نے اس نے تو دو کہا ہے لیکن افغان فورسز کہتی ہیں کہ نہیں وہاں سے جائے وکور سے چار لاشیں انہوں میں اٹھائیں گے تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ چار لوگ اس میں مارے گئے جہاں تک فلسطین کے قصے کا تعلق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے انتہائی غیر اخلاقی طریقے سے یک طرفہ ایک کہانی سنا دی ہمیں اور وہ اس میں بائی معنی کہ جناب صرف اپنے تحادی کا مفاد دیکھا فلسطینیوں بیچاروں کو تو انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں اب اس صورتحال میں فلسطینی بیچارے بیاروں مددگاروں اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے کوئی ان کو بہت مضبوط قسم کی سپورٹ نہیں ہے امت مسلمہ سے جو ظلم ہے اور اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ آئید اسلامی ملک سارے اپنے اپنے مفادات اپنی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بکھرے پڑے ہیں ٹرکی نے اور ایران نے ان کے حکم سپورٹ دی پاکستان نے بھی ایک طرح سے حکم سپورٹ دی اس لیے کہ ٹرم کی پلان کو پاکستان نے سپورٹ نہیں کیا لیکن یہ یہ اکیڈی آوازیں ہیں ان میں سے کسی بھی ملک کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جا کے اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کر سکے لہذا وہاں پہ فلسطینی بجارے مارے جائیں گے کیونکہ فلسطینی تو مظاہر کریں گے وہ تو کبھی بھی اس پلان کو تصمیم نہیں کریں گے ان کا حق ہے ان کو مغربی کنارے سے ان کو محروم کر دیا غیر قانونی آبادیاں وہاں پہ وہ ادھر ہی رہ گئیں گولان ہائٹ شام کی تھی وہ بھی نہیں ان کو دی یروشلوم ان کا فلسطینیوں کا تعلیل حکومت تھا وہ ان کو پگڑا دیا اسرائیلیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو زمین دی وہ دو اسوں میں بٹی ہوئی اور چاروں طرم اسرائیل نے کہہ رہا ہوا اس کو اور اس زمین میں وہ اسرائیل کے رحم و کرم پہ ہی رہ سکتے ہیں اور تو ان کا گزریہ نہیں ہوگا وہ کیسے اس کو تصمیم کریں گے نتیجہ یہ کہ جب یہ تصمیم نہیں کریں گے تو مظاہرے کریں گے اس فیصلے کے خلاف اور اس میں مارے جائیں گے اسرائیل کا جبر اسی طرح ہوگا اور بڑی بدقسمت ہی اس پہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ مسلمان ملک اس قابل نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں ان کی مدد کر سکیں اور نتیجہ یہ کہ اس بچارے جس طرح کشمیری حسے پڑے ہیں اور ان کا بھی اسی طرح استحصال ہو رہا ہے ان کے اوپر بھی ریاستی دہشتگردی مسلط ہے اسی طرح فلسطینیوں پہ بھی مارے ریاستی دہشتگردی ہوگی اور بدقسمت ہی کہ اسلامی دنیا میں کسی کے پاس بھی آج وہ اختیار طاقت نہیں ہے وہ ان کی مدد کر سکیں سارا ہم نے کشمیر کی بات کی آخری سوال آپ سے یہی ہے پاکستان بڑے اچھو طریقے سے کشمیر پہ جو ایشور انٹرنیشنل فورم پہ بھی لے گئے ہیں دوسری طرح دیکھیں کس طرح مودی صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں کشمیر میں ظلم ابھی ایک اور اطلاع آ رہی ہیں کہ شاید جو انڈیا ہے وہ کرتارپور رہ داری کے حفظ ادھر سے کوئی کس طرح کا خدا نخصہ اٹیک کر سکتا ہے یا جو بارٹر کی سیچویشن آپ نے دیکھیں دن بدن گمیر سے کمیر ہوتی جا رہی ہے یہ صورتحال آگے آنے والے دنوں میں کیا بن سکتی ہے دیکھیں کرتارپور کا جو اس کو ہمیشہ خطرہ رہے گا بھارت کی طرح سے کیونکہ بھارت کو یہ کبھی قبول نہیں تھا کہ سکھوں کے لیے پاکستان سے کوئی گوڈ ویل کا کام ہو وہ سکھوں کو در حقیقت شک کے نگاہ سے دیکھتے ہیں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سکھوں کے ساتھ کبھی بھی جو ظلم و بربریت کی گئی قتل و غارت ہوئی اس کا کبھی بھی ان کو انصاف نہیں ملا کیونکہ بھارت ملک بنیادی طور پر ہندو کا ہے اور ہندو گینابہ جنگی قومیتیں ہیں ان کو وہ شک و شبہ سے دیکھتے ہیں شک و شبہ میں بھی جو پاکستان نے ان کو رستہ دیا سکھ جو وہاں سے پاکستان آئیں گے ان کو تو وہ بہت ہی مشکوک حالات میں دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کہیں پہتا نہیں وہاں پہ کیا کر رہے تو اس وقت جیسے اس پروجیٹ کو ناکام کرنا بھارت کی ایک اولین ترجیح ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو کیا جائے لہذا اس کے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ سکھوں کی کوئی جماعت کوئی جتہ وہاں سے آتا ہے تو اس کو رستے میں مروا دیا جائے کوئی دھواکہ کر دیا جائے کوئی ایسا شملہ کروا دیا جائے جس سے کہ وہ بیچارے سکھ مارے جائیں اور پھر اس سکھوں کو کھا جائے کہ جی پاکستان نے آپ کے ساتھ تو لہذا اب آپ ادھر نہیں جانا چاہیے یہ اس پورے پروجیٹ کو ناکام کرنے کے لیے اس طرح کی بڑے کھلانے کرتود کر سکتے ہیں کیونکہ انسانی جانوں کا یہ صرف اپنے مقاصد کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں انسانی جانوں کی کوئی قدر نہیں تو سکھوں کو بھی موتات رہنا چاہیے اور پاکستان کی حکومت کو بھی سیکیوریڈی کے انتظامات وہاں بہت ٹائٹ رکھنے چاہیے تاکہ ہمارے سکھ بھائیوں کو وہاں پہ کوئی لقصان نہ پہنچیں سر آخری قویسٹن ہمارے ٹرکی کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں اور ٹرکی کے ساتھ ملکہ عمران خان نے جب یہ امریکہ رزیٹ پہ تھے انگارڈیشن کی جنرل اسمبلی جلاس کے لیے تو ٹیب اردگان اور مہاتین محمد کے ساتھ ملکہ تو انہوں نے ایک پلان بنائی تھی جس کی وجہ سے قرآن پور میں پھر سمٹ بھی ہوئی اور ایک میڈیا ہاؤس بھی بنانا تھا انہوں نے مشترکا لیکن ان کاوشوں کو ایک دھجکہ لگا جب عمران خان پلانا پور نہیں گئے سعودی اورپ کی سپانسر ملک جو ہیں اس چیز کو سپانسر کرنے والے وہ ملاشیہ بھی ہے اور یہ بھی ٹرکی ملاشیہ غالباً عمران خان خود ملاشیہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے تو کچھ حالات کو سمبالہ دیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی ہمیں انتعاد اور سپورٹ کشمیر کے اوپر ملاشیہ نے کی ہے بہتر محمد نے وہ اتنی بحصول اور اتنی زبردست ہے کہ پاکستان اگر ان کا شکرگزار ہونا چاہے اور شکریہ ادا کرے تو کارنے سکتا ہمیں جا کے وہاں پر معذرت کرنی چاہیے کہ ہم سمبیٹ میں نہیں آسکے کیا وجوہات تھی اور اسی طرح جب طیب بردگان یہاں پہ آئے تو ان کو بھی ہماری لیڈرشپ کو چاہیے کہ وضاحت دیں اور ان کو اس معاملے میں اپنی معذرت کریں کہ یہ ہم پیچھ آٹ گئے اس قسے میں لیکن ان دونوں ملکوں کے ساتھ ہمارے ان دونوں کے ذریعے آگے تعلقات زیادہ مضبوط ہونے چاہیے زیادہ پڑھنے چاہیے کیونکہ یہ ہمارے حقیقی سچے دوست ہیں جنہوں نے ہمیں سیاسی مسئلتوں سے ہٹ کے ہمارے مفادات کو سپورٹ کیا ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور اس پہ کومنٹ پر کیلئے گا آپ کا میرے دبان نسیر بخاری سیر پاکستان کی پرم سے آپ سے جائے چاہتا ہے خدا حافظ